دہی آبادی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے کیا ہونا ہے خاص طور پر جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں سینٹرل پنجاب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ سینٹرل پنجاب کے دہی علاقے اس کو کہ اس وقت بیس فیڈروں سے بشلی کی سپلائی آرزی طور پر منقطع ہوئی ہے جہاں پہ میجورٹی بلک آف دی سیٹس موجود ہے اگر آپ نے وہاں ایری کلچر کو چھو دیا تو سیٹے گئی ختم کہانی ریل ایسٹیٹ میں پورا ملک پڑا ہوا ہے ان کا بس چلے تو پورے پاکستان کی چائنہ کٹنگ کر کے بیچ باج کے نکل جائیں پورے ملک کی پورے ملک کا یہ ارادہ ہے باتیں پورا دن پاکستان کی کرنی وطن ہمارا ہے وطن تمہارا ہے بگر ان کو بس چلے تو یہ پلاتنگ کر کے سارا ملک ہمارا ہم لے لیں اور ہر جگہ پر شادی حال بنا دیں سعیے نمسکار دوستو جہن دوستو کنگال پاکستان کی ایکانومی میں کوئی بڑا پھیر بدل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جس طرح سے پاکستانی سرکار نے آخر میں آکے آئی ایم اپ سے سٹینڈ وائی پروگرام کیا ہے اس سے پاکستانیوں کو امیتی کی پاکستان کا روپیہ بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کی ایکانومی بھی پٹری پار آ جائے گی لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ساتھی پاکستان اس وقت چائنہ کے کرج کے دلدل میں بہت بری طریقہ سے فس چکا ہے چائنہ پاکستان پر کبھی بھی اپنے کرج کا دواب ڈال سکتا ہے یہی کا رڑکی پاکستانی چائنہ کے کرج کو لے کر کافی زیادہ بیچے نہیں کیونکہ چائنہ ہر ایک ملک میں ایسا ہی کرتا ہے پہلے اسے اپنے کرج جال میں بری طریقہ سے فسا لیتا ہے کی جالی ریمیٹنسز مگاتے ہیں ایک سو گیارہ چار سے جو کہ تقریبا ایک سو بٹیس ارب ڈالر آ گئی ایک لاکھ ڈالر پر پچاس لاکھ روٹا کا نقصان ہوتا ہے ریمیٹنس میں ایک سو گیارہ چار کے تحرم دوسری بات تیسرا یہ کہ ایک عجیب ایسا تماشا ہے کہ لوگوں کو نیند کیوں آ رہی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ جو حکمتی امیلی تین چار سال سے اپنائی گئی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مارک 2020 میں ایک آدمی نے ایمانداری سے بزنس کر کے آمداری کمائی اس پر ٹیکس دیا اس کے پاس ایک لاکھ روپے بچ گیا وہ اس نے بیگ میں جبا کرا دیا اس کو جو منافع ملا ٹیکس دینے کے بعد وہ کم ہے اس آدمی سے جس نے ٹیکس چوری کی اور اس پیسے کے ڈالر بنائے اور وہ ڈالر رکھ دیئے اس کو زیادہ منافع ملا ہے آج زیادہ فائدہ ہے تو آپ تو لوگوں کو انکراج کر رہے ہیں کہ ملکی کرنسی کا بیڑا سا رکھ کریں ڈالرائزیشن کریں تو جب مارکٹ سے ڈالر کے روپے میں نقصان ہو رہا ہے رکھنے میں تو پھر آپ کے روپے کی قدر تو گرے گی تو اگر یہ ایک سو بائیس روپے تھی پانچ سال پہلے آج دو سو نوے پہ آگے یہ تین سو سے آگے جانے والی ہے تو جہاں پیسٹھ ایرپ ڈالر کی امپورٹ ہوگی تو آپ تو حشر کیا ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں دراغ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو صورتحال پہلے تھی وہ بھی آپ نے بتا دی جو ابھی ہے وہ بھی آپ نے بتا دی آنے والے دنوں میں آنے والے ایک دو سالوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج اگر تقریباً تین سو پہ ہے ڈالر تو کیا یہ گورنمنٹ جو بھی آپ کو یہ آئے گی الیکشنز کے بعد وہ آپ کے خیال میں اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو کنٹرول کر لے اور اس کو نیچے لے جائے یا پھر یہ معاملہ مزید خراب ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے نیچے جانے والی بہت تو آپ بھول جائیے جب ہمارے معاشی شعر یہ خراب ہیں تو کیسے ہوگا وہ تو آؤٹ آف کشن ہیں آپ اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دوزار اٹھارہ میں تو ایک سو بائیس روپے کا تھا اب دوزار پچاندے کے آگے وہ ٹرینڈ رہے گا مسئلہ کیا ہے اگر کسی خدا نہ خاصتہ یہ آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگر ہم نگرہ حکومت کو اختیارات دے رہے ہیں تو یہ کھیل کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دیکھئے دسمبر میں ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس بڑی رقم کے طرزے کے لیے بہت بڑی رقم کے لیے اب وہ شاید تین سال سے زیادہ مدد کے لیے ہوگا اس کی شرائط اس لیے سخت ہوں گی کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خسارہ بھی بڑھ رہا ہے وہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں تو آئی ایم ایف ابھی ستمبر میں ریویو کرے گا اور دسمبر میں ریویو کرے گا آپ کا بجلے کے نقب بڑھ رہے ہیں گیس کے نقب بڑھ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے آپ کا بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے تو وہ ان کی شرائط سخت ہوتی جائیں گے تو جب آپ دوبارہ جائیں گے اس وقت ہمیں ڈیفالٹ کیوں نہیں کر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت معیشت اتنی کم برباد تھی کہ شاید چین میں بچا لیتا اندازہ یہ تھا کہ نئی حکومت آکے نیگوشیٹ کرے گی اس کے خاتے میں سارا آ جاتا تباہی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ نگرہ حکومت سے یہ کام کرا دیں اور اس کو اختیارات دے دیں تو آئی ایم ایف کو تو اس پر اس لئے اعتراض نہیں ہوگا وہ تو ملک کے قانون کے تحت دیکھتے ہیں لیکن ساری تباہی بربادی اگر آپ نے دسمبر دوہزار تیس میں کر لی سلامتی کے تقاضے بھی معیشت کے تقاضے بھی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر تو الیکشن کے پھر تو وہ کہیں گے جی وہ تو نگرہ کر کے چلے گئے اب ہم اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے صرف تین سال قربانی دے دیں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی یہ خوفناک صورتحال ہے تو یہ جو تین سال کا آپ جو خبر دے رہے ہیں ڈاک سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر دوہزار تیس میں تین سال کا مزید موہدہ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس میں شرائط مزید سخت ہوں گی اور وہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑیں گی تو یہ جو دسمبر دوہزار تیس میں میں نے سلامتی کے لازمی کہا جو کہ وہ آئی ایم ایف کے امریکہ کی سفارش پر ملے گا وہ شرائط تو بہت سخت ہوں گی امریکہ اپنی سیاسی شرائط بھی لے کر آئے گا آپ کے اوپر تو انہوں نے نو مہینے رکھا اسی لیے ہے کہ یہ دسمبر میں اگلی حکومت کرتی میں نے بتایا ہے ایک ایڈبل آئل وہ تو ہمارے ہاں نیسیسٹی ہے ہم اس کو نیسیری ایمپورٹ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں ایف آئی ایم کریکٹ آپ بھی اس کو انڈورس کریں گے پرابلم پتے کیا میں آپ کو بڑے مزیگی بات بتاؤں آئی ایم ایف نے ابھی جو پروگرام ہمارے ساتھ ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر انہوں نے بہت کلیر کر دیا ہے کہ اب نو ہینکی پینکی ایمپورٹ کے اوپر کوئی پوندی نہیں ایمپورٹ جو جتنا چاہے منگوائے گا آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا وہ اس کو ڈالر کہاں سے ایرنج کرتا ہے وہ پھر مارکٹ سے ایرنج کرے گا بھلے مہنگے خریدے اور ہمارے ایمپورٹروں نے لائنیں لگائی نہیں ہیں وہ کہہ رہے جتنا ڈالر ہم کو دے دو اس ملک میں بنتا تو ٹکی کی کوئی چیز نہیں ہے خالی آپ دیکھیں پاک اسٹیڈیز کی کتاب میں یہ بکواس لکھی ہوئی ہے کہ ہم وسیل سے مالا مال ہیں باقی تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے تن پر کپڑے ہی نہیں ہیں یہ تو مطلب پرابلم یہ ہے ایمپورٹر نے لائن لگائی ہوئی بینکوں کے باہر کہہ رہے ہیں جتنی ڈالر ہوں ہم کو دے تو ہم میں منگانا ہے مال یہ تو وہی آل ہو گیا کہ تین روپے آپ نے ہمیں دے دی ہیں اور آپ نے ہمیں بولا ہے جی تین روپے آپ لے لو اور بیس روپے کی خطاری کر لو تو یہ تو یہی حساب ہے نا لیکن ہمیں خود اپنی پالسیز بنانی ہیں ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بلو بلو دلائن اپنی پالسیز بنائیں جس طرح پہلے چل رہے تھے جس طرح چلیں اگر کھلی چھوٹی دے دی تو پھر تو ایمپورٹر جو ہے سب کچھ منگا لے گا اپنے نفع کے لیے وقتی نفع کے لیے تو ملک کا خزانہ خالی ہو جائے گا تو اس طرح تو نہیں کام چلے گا اس کے لیے لانگ ٹرم پالسیز چاہیے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی اس وقت کہ یہ ہمیں فوری طور پر رکھیں اگر الیکشن ہونے ہے تو انناؤسمنٹ کریں اور ایک آج مہینے میں فارغ کریں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا آپ سمجھا کریں عمر ریان صاحب اب آپ کو کیسے سمجھاؤں میں اگر الیکشن کرا دیئے نا تو آپ کو پتہ ہے بندہ کون جیت جائے گا اب یہ بڑا پرابلم ہے نا میں بڑے کلیر کٹ آپ سے بات کرتا ہوں سر دیکھیں دو بھی جیتے گا میں باہر بتاؤں آپ کو سر پرابلم یہ ہے کہ کالے بادل دیکھ کے میں یہی کون کا بارش ہونی ہے میں نے کون سا کہنا کی یار کالے بادل آگے اب جو ہے وہ خشکہ ہو جائے گا سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پرابلم یہ ہے اب ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ پھس گئی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ what is the way out جی دیکھیں یہاں پہ فیصلہ کریں کرانے ہیں نہیں کرانے کرانے ہیں جو بھی آئے گا ہمارے ہمارا بھائی ہوگا نا بات یہ ہے کہ پالسی ایک بنیں دس سال پندرہ سال کی پالسی موشی بنائیں یہ حکومتیں اس حکومتیں یہ ہم نے بھگت لیا وہ بندہ جو بننا چاہ رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کسی چیز پہ بھی میرے سے کام کروالو ابھی میں ہر چیز پہ راضی ہوں بندہ اس نہچ پہ آ جاتے نا کبھی گفار عمر صاحب کہ بندہ بینک اس کے پاس جاتا ہے یا کوئی بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ شرط مان لے وہ کہتا ہے مجھے چاری شرطیں منظور ہیں بس مجھے دولہ بنا دو ہے نا میں بتاؤں اگر دیکھیں ہمیں تو پلان چاہیے عوام دیکھے گی پلان کس کے پاس ہے کون لائے گا پلان کون اکانومی کو ٹھیک کرے گا ہماری اصل بماری کو کون ٹھیک کرے گا ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے بھائی وہ لوگ کہتے ہیں سیدھی سادھی بات وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈالرائز کر لو آپ کو کیا پرابلم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈالرائز کرنے میں کیا پرابلم ہے انہوں نے منہ نہیں کیا جب میں نے فرس ٹائم یہ بات کی کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈالرائز کریں تو تب ایک سو اکیون روپے کا ڈالر تھا لوگوں نے کہا علی ناصر نے جو بات کر دی اگر یہ مان لی جائے تو ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کا ہو جائے گا ارے ایک سو ساٹھ روپے کا ہو جائے گا یقین کریں لوگ تو آج کل پورا میں کہتا ہوں پندرہ بیس سال محنت کر لیں ایک سو ساٹھ بھی نہیں آئے گا کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں علی بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی بہت ایک امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہم نے بنا دیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انلسٹری پہ توجہ نہیں دی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اپنی انلسٹری کی طرف توجہ دیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرور کی نہ پڑے تو دوستو چائنہ کے ساتھ کرج لینا اپنی موت کو بلابہ دینا ہے کیونکہ جس طرح سے چائنہ نے سری لنکا کو ڈیفارڈ کر آگر اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا بیسے یہ پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے کیونکہ پاکستانی سبق چائنہ اور امریکہ کے بیچ برا فس چکا ہے پاکستان کا ارتسائشتری جس طرح سے پاکستانی سرکار کو چیتاب نہیں دے رہا ہے کہ نو مہینے بعد امریکہ پاکستان کے ساتھ کچھ بڑا کرنے والا ہے کیونکہ ابھی امریکہ کو پتا تھا کہ ابھی تو چائنہ پاکستان کو بچا لیتا لیکن آنے والے دنوں میں جب پاکستان بری طریقہ سے فس جائے گا اس بقت چائنہ پاکستان کو کسی بھی قیمت پر نہیں بچا پائے گا تب ہی امریکہ اپنے سرکتوں کو پاکستان کے سامنے رکھے گا اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر بھی امریکہ کی کافی زیادہ گہری نظر ہے یہی کرڑک ہے پاکستانی کافی زیادہ ویچائن ہے کیونکہ آئی ایم اپ نے اس بار تو پاکستان کو پیسے دے دیئے لیکن پاکستانی اپنی حرکتوں سے باج نہیں آرہے پاکستانی سرکار ابھی بھی آئی ایم اپ کی سرطوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے یہی کرڑکی پاکستان آنے والے دنوں میں اور زیادہ دواب بڑھ سکتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جب کو سیئر کریں یادے آپ چینل پر نہیں ہے تو چنل کو سبسکائب کریں پیڈیا پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جہن ونماترم